آپ نے یہ دیکھا ہے یہ سارے یہ وہ سروے ہیں جہاں پہ میں غلط ہوں ٹھیک ہے یہ تو اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد آ جائیے فارم فورٹی فائیف پہ فارم فورٹی فائیف پہ ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر جو فارم فورٹی فائیف پریزائیڈنگ آفسر پولنگ سٹیشن سے جاری کرتا ہے اس کے مطابق ہم ریزلٹ سنا رہے تھے ہم رک گئے اب ہوا کیا بات یہ ہے کہ آپ کے الیکشن میں فارم فورٹی فائیف کی اہمیت کیا ہے دیکھئے فارم فورٹی فائیف دراصل ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک خاص علاقے میں قائم پولنگ سٹیشن جو وہاں کے علاقے کی لوگوں کی ضرورت کو کیٹر کرتا ہے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مخصوص علاقے میں جو چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قومی اس عملی کے حلقے کا تین سووہ یا چار سووہ حصہ ہوتا ہے یعنی بہت ہی سپیز ہو جاتا ہے اس جگہ پر جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے محلے میں ایک ٹرانسپرنسی کا ایلیمنٹ ہے نا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے جانتی ہے پتا ہے ہمارے سیاسی رجانات کیا ہیں اور وہاں پر ووٹ ڈالنے کون کون آیا تھا آپ اس کے نتیجے پھر وہاں پہ چسپا کرتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر جیتنے والے ہارنے والے امیدواروں کو بھی دیا جاتا ہے اور جیتنے ہارنے والے ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتے ہیں یہ وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے الیکشن کے نتیجے کی جہاں سے وہ دیوار بننا شروع ہوتی ہے کہ جس کے اوپر فارم فورٹی سیون کی چھت ڈالی جاتی ہے اب اس سے وہ جو ستون ہیں فارم فورٹی فائی وہ ستون غائب ہیں ان ستونوں کے بغیر ہمیں اسلام آباد سے نتیجہ بیٹھ کے سنایا جاتا ہے جو مجھے لہور میں رحمان پورا سے سنانا تھا جو مجھے اسلام آباد کے کسی پولنگ سٹیشن سے سنانا تھا سننا تھا جو مجھے ڈیرہ اسمائل خان سے سننا تھا جو مجھے کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے کسی پولنگ سٹیشن سے سننا تھا مجھے وہ نتیجہ اسلام آباد سے سنایا جا رہا ہے تو کیوں اچھا کئی جگہوں پر تو حبیب صاحب امیدواروں کے پاس فارم فورٹی فائی پورے پورے موجود ہے فارم فورٹی فائی سب کے پاس موجود ہے اچھا اس کے بعد آپ کو پھر ایسا ہوا کہ آپ کا جو قانون ہے الیکچن ایک 2017 وہ دو چیزیں انچھور کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ فارم فورٹی فائی جب پریزائیڈنگ آفسر بنا رہا ہو تو پولنگ ایجنٹ ہر امیدوار کا یا کم سے کم جتنے بڑے امیدوار ہیں ان کے موجود ہو اور وہ سائن اگ اٹھا کریں گے اس فارم کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایویڈنس بھی ہوتا ہے وہ ایک لیگل کاغذ بن جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوگا جب فارم فورٹی سیون بن رہا ہوگا تو آر او کے آفس میں باقاعدہ طور پر سارے فارم فورٹی فائی سامنے رکھے جائیں گے اور پھر وہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہوگا اگر آپ جیت رہی ہیں تو آپ کے پاس بھی اپنے فارم فورٹی فائی کی لسٹ ہوگی میرے پاس بھی ہوگی آپ جیت رہی ہوں گی مجھے پتہ چل رہا ہوگا ہاں یار یہ فارم فورٹی فائی وان ٹو تھری میں ہار رہا ہوں ہار رہا ہوں اور یہ عزمان و مان صاحبہ جیت گئی ہیں ٹھیک ہے یا میرا الیکشن ایجنٹ یا آپ کا الیکشن ایجنٹ ہوگا یا امیدوار خود ہوگا یا اس کا الیکشن ایجنٹ ہوگا جو پورے حلقے کے لیے ہوگا اچھا اب آپ ذرا دیکھئے کہ یہاں پہ آن چودری صاحب کے حلقے اور جہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک ایجنٹ صاحب کے حمایت یا افتاز آد امیدوار تھے ان کا کلیم کیا وہ انہیں نکال دیا گیا آروں کے کمرے سے نکال دیا گیا اب اس کے بعد میں کیسے یقین کروں کہ میرا سروے غلط ہوگی کیونکہ میرے سروے کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کو جیتنا ہے وہاں سے تو میرا سروے میں اپنی ہر غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس پروگرام میں کروں گا بھی کہ جہاں پہ غلطی ہوئی وہ بھی کروں گا ایسا نہیں ہے لیکن یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ آخر میرے سامنے مجھے فارم فورٹی فائیف کی حد تک آپ کا سروے ٹھیک تھا فارم فورٹی فائیف کی حد تک ہی نہیں تقریباً آٹھ تاریخ کو رات دس بجے تک سروے ٹھیک تھا دس بجے کے بعد کیا ہوا وہ آئی ڈونٹ میں کہیں غلط ہو سکتا ہوں مجھے اپنی غلطی کے مجھے اپنے سروے میں غلطی کے احتمال کا پوری طرح اطراف ہے میں سارے کا سارا غلط ہو سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ فارم فورٹی فائیف کہاں پہ ہے الیکشن کا نتیجہ غلط ثابت کرے گا نا اس کو اور الیکشن کا نتیجہ ہے فارم فورٹی فائیف ناٹ فارم فورٹی سیون